بہت بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے ریلائنس کے پیٹل کا شیار جس میں بہت سارے انڈویسٹرز نے پیسے لگایا ہے اور ریلائنس کے پیٹل کا انسوربنزی آنے کے بعد سیادہ تر لوگ کو لگ رہا تھے کہ ریلائنس کے پیٹل اور جیسے کہ ہندوچہ گروپ خرید رہا ہے ریلائنس کے پیٹل یہاں پہ دوستو ریلسٹ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے شاید سے کچھ بھی نہیں ملے یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹل میں سمجھیں گے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا چل ریلائنس کے پیٹل میں ویڈیو پہ پورا بنے دیئے دوستو کے پی بھی سکیپ مات کیجئے اگر آپ نے ابھی دیکھا باری یوٹیوب چینل فی نوش کو سبسکیپ نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے شیئر مارکیٹ سے جو رہے کنٹینٹ پانے کیلئے سٹاک کی بات ریلائنس کے پیٹل کا شیئر دوستو یہاں پہ تورہ آپ کو ڈیٹیلز دیتے ہیں ریلائنس کے پیٹل میں کیا چل رہا ہے ریلائنس کے پیٹل کا جو انسولبنسی پروسس آیا تھا اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے اندرسٹ آستے ہیں جاں پہ یہی تورینٹ اندرسٹ میں بیٹا بہت سارے اندرسٹ کو دیانے کے لئے مان گیا ڈانس کے پیٹل اسے سابس reagر کو خریدنے کیلئے اس کے پاس بیک بہت سارے کو ست Indeed ,b courtroom قبض ہے یہ یہ کہناہیں ہیں جبacji جو ہی کو ا sends if которую پہر کے پاس جا رہا ہے ہی گزر نے کیا کہاią ہی جلے کا مکمل کو Abu کار ہیں کمیمٹ کرلے کے قیمٹ کرنے کیلئے کی務ہیں بھی پتہ ہے اس کو بہت سارے ایسے انیوں کو بالتاخین عنہ اس کے پیٹل Parce کی ایکسچینج سے دلیسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھسے کہ ریلائنس کے پیٹل to be delisted from exchanges تو بہت سارے ایسے انویسٹر سے بہت سارے ایسے انویسٹر سے بول ساتے کہ جن لوگوں نے ریلائنس کے پیٹل میں ان کا پیسہ لگا کے رکھا ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہم لوگوں نے جو بھی ویڈیوز بنائے ریلائنس کے پیٹل اپنے انیل امبانی کے کمپنی اس کو لے کے تو بہت بار آپ کے ساتھ دیل میں انفرمیشن بھی شیار کیا ہے کی انیل امبانی کے کمپنی میں زیادہ امون بھگرہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ انیل امبانی کے کمپنی اگر دیکھتے ہیں تو زیادہ کمپنی جو ہے اس میں انسلو میں چل رہا ہے تو ریلائنس پار ریلائنس انفر فیلال چل رہا ہے تو ریلائنس کے پیٹل کا جو ہے آپ نے دیکھ ساتے کہ ریلائنس کے پیٹل جو ان لوگوں نے ایکسچنج پائلنگ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے جو ریزویشن پلین ہے یہ اپروپ ہو چکا ہے جہاں پہ کنٹیم پلینٹنگ دی لیسٹنگ آف اگزیسٹنگ ایکویٹی شیارز پھوم دہ ایکسچنج جے مطلب جو بھی ایکویٹی شیار سے اگزیسٹنگ مطلب جو بھی شیار ہولڈر سے ان کا جو شیار ہے وہ دی لیسٹ ہو جائے گا مطلب آپ کا جو شیار ہے اس میں کچھ ملے گا نہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھ ساتے کمپنی جو ہے اپر این ایکسچنج پائلنگ ان آؤسد ایسا آپ نے بہت سارے کمپنی اس کے شیئر میں دیکھا ہے جو ہم لوگوں کو بہت سارے کمپنی اس کے شیئر میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے جا پہ کمپنی جو ہے دیلیسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے تو ابھی یہاں پہ توڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کیا کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بول سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سکتے ہیں کہ یہاں پہ ملا ہے ان لوگوں کو جہاں پہ ریلیسٹ کیا جائے گا ہے یہاں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر receive any payment اور offer مطلب جس نے بھی اگر آپ نے پیسہ لگایا ہے رلانس کے پیٹل میں شیئر خریدا ہے تو اس میں آپ کو کچھ پیسہ وغیرہ نہیں ملے گا کچھ offer وغیرہ نہیں دیا جائے گا آپ کا جو پیسہ رلانس کے پیٹل میں لگایا شیئرہ بھی zero ہو جائے گا the entire existing شیئر کے پیٹل of rcl will be cancelled and exinguished without compensation مطلب یہاں پہ کچھ آپ کو compensation وغیرہ نہیں نہیں دیا جائے گا دوستو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس مردہ nclt approval order IIHL جو ہندوشا گروپ کا ہے and all the implementing entity along with جو اس کا بول سکتے ہیں with its nominee will become the sole shareholders of rcl تو مطلب ابھی ہندوشا گروپ جو ہے IIHL مطلب ہندوشا گروپ جو ہے ہندوشا گروپ بول سکتے ہیں اس کا جو ہے ابھی sole shareholders بن جائے گا the stock with approved resolution plan and relevant regulations including the savi تو ابھی جو delisting ہے اس کا جو rules and regulations ہے وہ follow کر کے ابھی آپ پہ فیلال بول سکتے ہیں کہ reliance capital کو delist کیا رہا ہے دوستو اگر اپنے بھی reliance capital کا share کھریدا ہے comment پہ ضرور بتائیے کتنے میں اپنے خریدا ہے تو ابھی پہ مطلب جو دیکھ سکتے کی جو equity shares سے reliance capital کا will stand delisted from the stock exchanges in accordance with the order of the NCLT read with savi delist equity shares regulation 2021 یہ liquidation value of the equity share holder of RCL is nil and hence equity shareholders will not be entitled to receive any payment and no offer will be made to shareholders of RCL दोस्तों यहाप पर कोशिश कहिए जो update है accurate information आपको दिया जाए reliance capital deal listing को लेकिए यहाप reliance capital delist ilist clear कर दिया है दोस्तों अगर आपके पास share मुए अगा और यहाप capital and is proposed to be cancelled and exing of nil جو consideration by virtue of the NCLT approval order such that IIHL and all the implementation entity and its nominees are the only shareholders of the corporate debtor تو ابھی یہا پہ جو ہندوش group کے بول ست کی جو ہندوش group ہے وہ یہا پہ شیئر ہولڈر رہے گا جو بھی retail شیئر ہولڈر نے پیسا لگایا یا پہ کچھ بھی پیسا بگیر بھی نہیں دیا جائے گا یا پہ دیکھ اسے جو راہنس کے پیٹل کا جو کی بول ستے ہیں کہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 12,142.14 کروڑ کا ہے and under the approved resolution plan the corporate debtor ریلائنس کے پیٹل کا جو ہے اس پروپوسٹ ایک وار on a growing concern basis on the asset that continue on the books of RCL shall be available post implementation of the approved resolution plan اب یہاں پہ following governance جو issues and payments سے جو default کیا تھا ریلائنس کے پیٹل نے اس کے بعد ریلائنس کے پیٹل اور اس کے بزنس کو جوے close کیا گیا تھا جو ریلائنس کے پیٹل کیا گیا تھا جو RBI کے اور سے ابھی یہاں پہ corporate انسلاؤس بیسی resolution جو پروسس ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں جو کریٹر سے filed claim exceeding 38,500 کروڑ with 26,087 کروڑ being admitted industry and international holdings limited جو کی ہندو جا گروپ کا ہے proposed resolution plan of 9,661 کروڑ for reliance capital supplemented by the company's cash balance 500 کروڑ request جب بھی آپ کو شیئر کریتے ہیں بیشتے کچھ سے ایک بار ڈیسرچ کر لیجئے ہم لوگ سے ویڈیو اس کو نہیں ہیں امید ہے جو بھی information دیا ہے اچھا لگا رہے گا اچھا لگا دے ویڈیو کو like and share ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی دیکھا ہماری youtube channel ویڈیو کو شیئر کروڑی موسیقی موسیقی موسیقی